تو بات چل رہی تھی صحبت شیخ کے بارے میں حاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت ذکر حق یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی بڑھ کر ہے حالانکہ ذکر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن نفع کے اعتبار سے صحبت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس پر بات چل رہی تھی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب ہے تو ان کے ایک مورید نے لکھا کہ آپ کا انعیت نامہ ملا اس کو پڑھ کر پتا چلا کہ آپ کی دل میں درد ہے شوق ہے اور اللہ کی محبت کی شراب پینے کی تشنگی ہے کیونکہ طلب مطلوب ہے کیونکہ یہ بات ہے یاد رکھو ہمیشہ طلب ہوگی تو چیز مل جائے جس چیز کی بھی کھانے کے اندر بھی طلب ہو کونسے آئٹم کھانا ہے تو مارکٹ میں وہ مل جائیں تو مطلوب طلب جو ہے وہ مطلوب کے حاصل ہونے کی بشارت دیتی ہے اور درد مقصود تک پہنچنے کی تمہید ہے یعنی جب درد مل جاتا ہے تو منزل مل جاتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نہ خواست داد نہ داد خواست یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو طلب عطا نہ فرماتا اگر طلب دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ دینا چاہتا ہے جس نے طلب کی پس اس نے پا لیا پس یہ طلب و درد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے پس طلب دولت کو بہت بڑی نعمت چان کر ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کے مخالف ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور واقع ہو جائے یعنی اس طلب کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے اور اس حرارت میں اس طلب میں کوئی ٹھنڈک یا سستی اثر کر جائے اس کے محافظت کا سب سے بڑا ذریعہ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکر ادا کرنا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروں گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تک کریں جی اور دوسرا ذریعہ حضرتِ قدس جل سلطانہوں کی جانب عاجزی اور زاری کرنا جی تاکہ حق تعالیٰ اس کی طلب وہ درد کے چہرے کو اپنے لازوال جمال کے قابے سے نہ ہٹائے یعنی ایک تو طلب باقی رہے طلب کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ عاجزی اور توازو ہو کیونکہ اس سے طلب باقی رہتی ہے جب عاجزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دے دیں گے اگر التجاہ تضرر ان کی حقیقت حاصل نہ ہو تو ظاہری تضرر اور نیازمندی کی صورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے وَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُوا یعنی اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کیسی صورت بنا لو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو طلب و درد کی محافظت خود کامل اور مکمل کرنے والے شیخ کے ملے تک ہے یعنی آپ کو اس کی حفاظت تب تک کرنی ہوگی یعنی جب تمہیں طلب پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کی حفاظت کب تک کرنی ہوگی جب تک آپ کو کوئی کامل شیخ نہیں مل جاتا کامل شیخ ڈھونڈنا چاہیے اور مل گیا تو اب طلب کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی ہاں اس کے بعد اپنی تمام مرادیں اس بزرگ کے سپرد کر دینی چاہیے اور اس کی خدمت میں مردہ بدست غصار پھر شیخ کے پاس کیسے رہنا مردہ بدست غصار یعنی گسل دینے والے کی طرح جو مردہ ہوتا ہے اس کو گسل دینے والا مردہ نے اپنے آپ کو گسل دینے والے کے سپرد کر دیا ہے کہ پھر گسل دینے والا جیسا ہلائے گا بٹھائے گا لے جائے گا سب کچھ اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں تو اس کو کہتے ہیں گسل دینے والے کی طرح ہو جانا چاہیے جب کامل شیخ مل گیا تو بس اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو گسل دینے والا جب گسل دیتا ہے تو مردہ کو جیسے ہلاتا ہے ویسے ہلتا ہے اور جتنا ہلاتا ہے اتنا ہلتا ہے اسی طرح سالک اپنے آپ کو مردہ بنا کر اپنے شیخ کے حوالے کر دے کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر موقوف ہے جی مناسبت اور ابتدا میں طالب طریقت کو اپنی نہایت پستی اور کمنگی کے باعث حق تعالیٰ عز سلطانوں کی پاک بارگاہ سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی یعنی ابتدا میں جو طالب ہوتا ہے اللہ کا تعلق چاہتا ہے تو اس کو شروع کے اندر اس کے اندر گھبرات ہوتی ہے کوئی مناسبت پیدا نہیں ہوتی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے چھوڑنے کو جی چاہتا ہے یہ شروع میں ہوتا ہے اس لئے دونوں طرف یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق والا ایک واسطہ ہونا ضروری ہے اور وہ شیخ کامل اور مکمل ہے یعنی خود بخود اگر انسان اللہ کی طرف جائے گا تو اس کو گھبرات ہوتی ہے پہنچ نہیں پاتا ہے اس لئے اس کو شیخ بھی کامل ملنا چاہیے اور طلب بھی کامل ہونی چاہیے جب طلب بھی ہوگی شیخ بھی ملا تو پھر کیا ہوگا اللہ تک اس کا راستہ آسان ہو جائے یعنی ایک طرف ان کا اللہ سے تعلق ہو اور دوسری طرف ان کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہو جی تو شیخ ایک واسطہ بن جاتا ہے شیخ بھی کیسا ہو کہ اس کا ایک طرف اللہ سے تعلق ہو اور ایک طرف مخلوق سے بھی تعلق ہو ہمارے حضرت رحمت اللہ بہت پیاری بات فرمائے کرتے تھے فرماتے تھے کہ اولاد کون دیتا ہے جی اولاد کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن ماں باپ زریعہ بن جاتے ہیں بارش کون برساتا ہے اللہ برساتا ہے مگر بادل زریعہ بن جاتے ہیں اسی طرح دلوں میں نور اور فیض کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن شیخ اس کے لیے ایک ظاہری سبب اور وسیلہ بن جاتا ہے جی اس لئے یاد رکھے یہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے شیخ تو ایک زریعہ ہے تو دوسرا ایک مکتوب ہے خاجہ محمد معصور رحمت اللہ علیہ الغرض کمام الغرض کام کا مدار صحبت اور توجہ پر ہے کام کا مدار صحبت اور توجہ پر ہے جو کہ محبت اور سپردگی کے ساتھ جمع ہوتی ہے دیکھو ترقی ہوگی صحبت اور توجہ سے اور وہ کب ملے گی جبکہ مورید کی طرف سے محبت ہو اور کامل سپرد کر دے محبت اور سپردگی کے ساتھ جمع ہوتی ہے صحبت بھی ہو توجہ بھی ہو لیکن اگر محبت نہیں ہے تو بھی کام نہیں بنے گا محبت ہے تو اگر مورید کی اپنی مرضی ہے تو بھی کام نہیں پورا پورا سپرد کر دے کبھی تو سپرد کرتا ہے تو صحبت اور توجہ نہیں لے پاتا ہے اس لئے صحبت بھی ہو توجہ بھی ہو محبت بھی ہو اور اپنے آپ کو سپرد کر دے تو پھر کام بن جائے گا ایک جانب سے محبت اور سپردگی اور دوسری جانب سے توجہ ہونی چاہیے جی ہو سکتا ہے کہ رہبر کی توجہ کے بغیر تنہا محبت رہبر کی توجہ کے بغیر تنہا محبت نفع دینے والی ہو لیکن محبت کے بغیر محس توجہ بہت کم نفع دیتی دیکھو ایک ہے توجہ اور ایک ہے محبت رہبر کی توجہ کے بغیر صرف اگر محبت ہے شیخ سے توجہ نہیں ہے یعنی شیخ کی تو بھی کچھ تو نفع دے گی لیکن شیخ کی توجہ تو پوری پوری ہے لیکن مورد کو اگر شیخ سے محبت نہیں ہے تو پھر نفع نہیں دیتی بغیر محس توجہ بہت کم نفع دیتی بہت ہی ہے محبت ہی ہے جو کہ پیر کی مخفی کیفیات کو جذب کرتی یاد رکھے محبت ہی ہے ایک ایسی چیز ہے جو پیر کے اندر اللہ والے کے اندر جو مخفی چھپی ہوئی جو کیفیات اور راز ہے وہ راز اگر لینا ہے تو شیخ سے کامل محبت ہونا ضروری ہے شیخ کی اگر کوئی برائے بیان کرے تو وہ اپنا بہت بڑا دشمن سمجھے اس کو اپنا دشمن سمجھے اس سے دوستی کاٹ دے کیوں کہ یہی تمہارے لیے ایک دشمن بن کر آیا ہے تاکہ شیخ کی محبت میں رکاوٹ بنے گا تو پھر کیا ہوگا تمہاری توجہ کچھ کام نہیں آئے گے ترقی رک جائے گا اب بتاؤ تو ہمیشہ نفس اور شیطان کیا کرتا ہے کسی سے تم نے اصلاح کا تعلق اگر جوینڈ کیا ہے تو سب سے پہلے وہ دوسرے راستے سے آئے گا کون آئے گا یا تو جو شیخ سے دشمنی کر رہا ہے وہ آئے گا یا وہ آکر شیخ کے بارے میں برا بلا کہے گا تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں کاٹنے کے لیے آیا ہے تمہارا ہمدرد بن کے نہیں آیا جی اس لئے صحابے کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ اگر اس محبت کے درمیان ماں آ جاوے باپ آ جائے تو باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے حضور کی محبت میں ذرہ برابر کمی لانے کے لیے بھی تیار ہے ماں نے کہہ دیا کہ میں بھوکی رہوں گی مر جاؤں گی تو اسلام کو چھوڑ دے تو نبی کو چھوڑ دے تو کیا کہتے تھے ماں تم مر جاؤ تو چلے گا لیکن نبی کی صحبت میں نہیں اور ایمان کو میں نہیں چھوڑ دے اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں محبت کبھی کبھی تو ماں بھی بچ میں آ جاتی ہے شیخ کی محبت کو ختم کرنے کے لیے تو یہ تھی محبت کی کہ صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور کی کامل محبت تھی اس کی وجہ سے صحابہ یعنی حضور کی جو کیفیات تھی اندر کی پورا مزاج صحابہ نے لے لیا اس میں سب سے زیادہ حضرت عوبقر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے سب سے زیادہ جو لیا ہے حضرت عوبقر رضی اللہ عنہ نے لیا محبت بھی تو اتنی کامل تھی خدمت بھی تھی محبت بھی تھی جی تو یہ اس لئے بات ہے کہ کیونکہ اصلاح کے لیے یاد رکھے ذکر و اذکار تو دوسرے نمبر کی چیز ہے پہلا محبت اور خسنِ زن اور اس کے ساتھ سپوردگی پورا پورا سپورد کر دو میری کوئی مرضی نہیں جی آپ جو کہا بس وہ کریں گے تو یہ ہے کہ کیفیات کیا کرتا ہے محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو پیر کی مخفی کیفیات چھپی ہوئی کیفیات کو جذب کرتی ہے اور اس کے مقصود کمالات کو اپنے اندر کھیچتی ہے اور ظاہر بات ہے حضرت عوبقر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ چیزیں تھی کیونکہ ان کو محبت بھی زبردست تھی تو محبت سکھنا ہو تو صحابہ سے سکھو کہ صحابہ کو اپنے نبی سے کیسی محبت تھی بس یہی چیز ہے کہ جتنا شیخ سے محبت ہوگی شیخ کامل ہو ورنہ ڈھونگی پیر پکڑ لیا اور محبت کروں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی ارے بعض مرتبہ اس میں بھی ترقی ہو جاتی ہے کیوں کہ اس کی تو اخلاص کی برکت سے اللہ اس کی اصلاح کر دیتے چاہے پیر پیچھے رہ جائے گا مورد آگے نکل جائے گا اخلاص اور طلب ضروری ہے تو یاد رکھے اور فنا فی شیخ جب محبت ہوتی ہے تو پھر وہ فنا فی شیخ بلکہ فنا فی اللہ پیدا کرتی ہے پہلے انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے ترقی کر کے فنا فی اللہ اس لئے بعضوں کو دیکھا ہے کہ بالکل شیخ کے نام آتے ہی وہ پڑک جاتے ہیں اور کد پڑتے ہیں سارے کام چھوڑ دیتے ہیں میرا شیخ آئے ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے جن کا نام تھا مولانا عبرار صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ تھے حضرت قاری محمد طیب صاحب جو دارون دیوبن کے محتمیم تھے مجھے یاد ہے کہ اگر جہاں وہ پڑھاتے تھے اس علاقے میں پچاس سو کلومیٹر پر اگر ان کے شیخ آ جاتے تو مجھے پتا ہے کہ درس چھوڑ کر شیخ کے پاس چلے جاتے تھے اور اتنی محبت تھی ان کو یہ پروانی ہوتی تھی کہ میرے درس چھوڑنے پر میری چھوٹی کرنے پر مدرسہ والے کیا کہیں گے ان کو کچھ نہیں پہلے اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے یہ تو خود میں نے دیکھا اور مجھے کہا بھی کرتے تھے میرے شیخ کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے دوسرے کام کرو میں میرا شیخ ادھر آیا میرا قریب میں اور میں نہ ملو یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ اکبر کا امیدہ عجیب محبت ہم نے ان سے سیکھی تھی آج وہ سب باتیں سمجھ ماتی ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو فنا فی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں اور یہی اصل ہے کہ اللہ میں ہمیں فنا ہو جانا ہے اور جب طرفین سے مذکورہ صفات ظاہر ہو جائے تو امید ہے کہ ترقی کا راستہ کھل جائے اور جلدی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے اور راستے میں نہ رہیں جی جب یہ محبت مل جاتی ہے تو پھر انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں حضرت مجدد سانی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے تعلق والے کی طرف لکھا گیا جو صحبت میں نہیں آتی تھی یہ خط ایسے کی طرف لکھا ہے جو صحبت میں نہیں آتے تھے بلکہ اپنے ہی مقام پر ذکر و اسکار اور مجاہدوں میں لگے رہتے تھے صحبت میں نہیں آتے تھے اور اپنی جگہ پر ذکر و اسکار اور مجاہدوں میں لگے رہتے تھے تو ان کو فرماتے ہیں ان کو یہ خط لکھا ہے فرمایا آپ کو گوشہ نسینی اور یکسوئی کی بڑی خواہش تھی آپ کو گوشہ نسینی یعنی تنہائی اور یکسوئی کی بڑی خواہش تھی سوئی محسر ہو گئے وہ تو آپ کو مل گئے لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں جو گوشہ نسینی اور تنہائی پر فضلت رکھتی ہے اللہ اکبر کرو ایک وہ مرید تھا جو صحبت میں نہیں آتا تھا اپنے مقام پر ذکر و اسکار مجاہدہ برابر کرتا تھا تو اس کو اپنا شیخ لکھ رہا ہے کہ آپ کو گوشہ نسینی تنہائی بڑی پسند تھی وہ آپ کو مل گئی لیکن بعد ایسی صحبتیں جو جو تنہائی پر فضلت رکھتی ہے ایسی صحبتیں ہیں تنہائی پر فضلت رکھتی ہے مثلاً حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے حال پر قیاس کرے کہ چونکہ آپ نے گوشہ نسینی اختیار کی لہذا حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہ کر سکے اور اسی لئے وہ صحبت کے کمالات سے بہراور نہ ہوئے اور تابعین میں سے ہو گئے اور اول درجے کی فضلت سے محروم ہو کر دوسرے درجے میں رہ گئے اوہ اس قرنی رحمت اللہ علی کہ دیکھو وہ اس صحبت کو نہ ملے تو ان کو دوسرا نمبر تو ملا پہلا نمبر نہ ملا تو فرمایا بعض مرتبہ گوشہ نسینی اور تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن بالکل صحبتوں کو چھوڑ دینا تو پھر اس کی فضلتیں کچھ اور ہوتی ہیں اس سے محروم ہو جاؤں گے صحابی کے بجائے ولایت کا درجہ ان کو مل گیا اللہ سبحانہ کی انعید سے یہاں ہر روز کی صحبت نئے طرز پر ہے مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی شیخ کے پاس بھی آئے اور انہیں اپنے حال احوال بتائے یہ تھا اپنے ایک مرید کو خط لکھا تھا دوسرا ان کا ایک خط ہے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک تعلق والے عالم پر بادشاہ نے دورے ڈال لیے ایک عالم تھا جو حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھتا تھا ایک عالم تھے تو بادشاہ وقت نے اس عالم کے اوپر اور مطلب ہاتھ ڈالا فسانے کے لئے کس کے لئے بھی آگیا آئے گا تو اس نے کچھ ڈالا وہ درباری ملہ بن گئے تو وہ درباری ملہ بن گئے یعنی وہ بادشاہ کے درباری بن گئے کیونکہ اس کو کہتے ہیں خرید لیا آج کل ہیں انسان بک جاتا ہے علماء بھی بک جاتے ہیں مفتی بھی بک جاتے ہیں کہ بھائی جب بک گیا اس کا مطلب تمہاری مرضی کا مطابق فتوہ دے گا تو آج کل بک جاتے ہیں بہت کیونکہ پیسوں کی محبت اتنی ہوتی ہے تو صحیح مومن جو ہوتا ہے وہ جان دے دے گا لیکن بکے گا نہیں اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا اس کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ باطل کا باطل کا پہلا دعو اور پہلا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ایک کام سے روک لے یہ باطل کا پہلا حملہ ہوتا ہے کہ دین کی محنت یا وہ چیز جو ہمارے ہمیں رکاوٹ ڈالتی ہے تو پہلے اس کو روکتی ہے باطل جب انسان رکتا نہیں ہے تو دوسرا دوسرا اس کا حملہ ہوتا ہے کہ ان کو خریدتا ہے اور جب دوسرے میں بھی ناکام ہو گئے خریدا ہم بکے نہیں تو تسرا حملہ ہوتا ہے ڈرانے کا اور ڈرنے کے اندر بھی ہم نہیں درے تو پھر وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے بولے ان کو چھوڑ دو ان کی اولاد کو پکڑیں گے اس لئے کہ اب ان پر ہمارا دعو نہیں چلے گا جی یہ ان کا ہوتا ہے اس لئے دیکھو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب دعوت کا کام شروع کیا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوا ان کو روکا گیا کیا بھائی ان کو کرنے مت دو ان کے رشتہ داروں کے پاس گئے ارے آپ کا بھتیجہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے سب کچھ لیکن سب سمجھانے والے آتے گئے لیکن کسی کی بات آپ نے سنینے اور آپ اپنا کام کرتے رہے تو باطل نے دوسرا حملہ کیا کیا سب جمع ہو کر ان کو بلایا کہ آپ آؤ پھر فرمایا اس باطل نے کہا مشرقین نے کہا کہ آپ چاہتے کیا اس کام کے ذریعے سے اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم سب اپنا مال جمع کر کے آپ کو ہمارا سب سے بڑا مالدار بنا دیتے چلو لے لو اور آپ اپنا کام چھوڑ دو دیکھو یہ خرید رہے اور اگر آپ کو کوئی اچھی لڑکی چاہیے نکاح کے لئے تو ہم سب اپنے لڑکیاں پسند آپ کر لو اور آپ کا نکاح کرا دیتے اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم نے آپ کو اپنا سردار بنا دیا چلو آپ کو حکومت دے دی آپ کو منسٹری دے دی لیکن آپ ایک کام چھوڑ دو دیکھو ان کو خریدنے کے لئے آئے لیکن نبیلہ صاحب نے کہا فرمایا ارے بولے مال عورت اور حکومت کیونکہ یہی چیز فسانے کی ہوتی ہے کہا یہ تو چھوڑو تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سرج لے کر آؤ اور ایک ہاتھ میں چاند لے کر آؤ یعنی ساری دنیا کے تم مالک بنا بھی دو آسمان اور زمین کو بھی اور تم یہ کہو کہ تھوڑی دیر کے لئے تم اس کام کو چھوڑ دو دین کی محنت کو تو فرمایا میں اس کو بھی قبول نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے لئے بھی دیکھو یہ ہے جب باطل خریدنے کے لئے ہمیں آتا ہے تو اس کے سامنے ایمانی جواب دو تو خاموش ہو جاتا ہے جب دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہونے والے تو پھر انہوں نے کیا کیا درائیا کہا کہ اب اب ہم مل کر ان کا کام تمام کر لو ختم کر لو تو پھر دیکھاتا نا جس دن ہجرت کرنے والے تھے اس دن کا قصہ تو سب کو یاد ہے کہ اس دن انہوں نے پورا پلان بنایا تھا کہ آج یہ نکلنے والے ان کے کمرے کو گھیر لو اور جب نکلے تو ایک ساتھ میں سب حملہ کرو یہ تیسرا ان کا آخری ہوتا ہے کہ ان کو ختم کرو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے جب وہ ایمانی باتیں کرتے ہیں تو نبی کی بھی حفاظت کی کیا وہ ان کے درمیان میں سے نکل کر ہجرت کر لی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دے چھوڑ دو اب یہ جگہ کو چھوڑ دو تو یہ ساری بات اس لئے یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس لئے آج دنیا میں دین مٹنا ہے کیوں دین کے مٹانے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں حدیث میں ہی آ گیا کہ فتنے علماء سے کھڑے ہوں گے اور فتنوں کو ختم کرنے والے بھی علماء ہی ہوں گے اور فتنوں کو پیدا کرنے والے بھی علماء ہی ہوں گے یہ کب ہوگا تو ہماری اب اکل تو یہ کہتی کہ علماء کیسے فتنہ پیدا کریں گے اصل میں یہ ایسا ہوگا جب ان کو خرید لیا جاتا ہے اچھا جس کو خریدا ہے وہ بگ گیا ہے اس کو بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ میں بگ گیا ہوں یہ ایسا کام کرتے ہیں اتنا خاموشی کے ساتھ اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے اس لئے پہلے بتا دیا کہ دنیا کی محبت دل سے نکالو ورنہ دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تو کوئی بھی تمہیں خرید سکتا خیر میں آگے نکل گیا میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ایک علم تھے تو ان کو اس وقت تک کے بادشاہ حضرت مجدد سے بھی ان کا تعلق تھا ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے ایک بادشاہ نے ان کو خرید لا اور وہ درباری ملا بن گئے تو حضرت مجدد صلی اللہ علیہ نے جو ان کو خند لکھا وہ ہے اصل میں دیکھو کہ اے میرے بھائی آپ نے ظاہری طور پر فقراء کی ہم نشینی سے تنگ دل ہو کر کہا لکھ رہے کہ اے میرے بھائی آپ نے ظاہری طور پر فقراء کی فقراء یعنی اللہ والوں کی اللہ والوں کی صحبت سے تم تنگ ہو کر تنگ دل ہو کر دولت مندوں کی مجلس اختیار کر لی مالداروں کی مجلس میں بیٹھنا اختیار کر لیا کیا اللہ والوں کی مجلس سے تمہارا دل تنگ ہو گیا تو تم نے مال والوں کی مجلس سے بیٹھنا اختیار کر دیا پھر فرمایا یہ کام بہت برا کیا آج دنیا میں اگر آپ کی آنکھ بصیرت بند ہے یعنی دل کی آنکھ آج دنیا میں اگر آپ کی دل کی آنکھ بند ہے تو کل قیامت کے دن کھل جائے گی اس وقت ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ فائدہ نہ ہوگا یاد رکھو اس وقت ندامت اور پشیمانی پشتاوے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ ہوگا آگاہ کر دینا ضروری ہے شیخ مرید کو خطلی کر آگاہ کر دینا میں آپ کو بتانا ضروری ہے اے اب الحوث یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے اس کو اب الحوث کہتے ہیں ایک خواہشات کے پیچھے چلنے والے تمہارا معاملہ دو حال سے خالی نہیں دولت مندوں کی مجلس میں دل جمعی ملے گی یا نہیں یعنی دولت والوں کی مجلس میں دل کو سکون ملے گا یا نہیں پھتا نہیں اگر مل جائے تو برا ہے اگر نہ ملے تو اس سے بھی برا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہے مالداروں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا یا نہیں اگر سکون مل جاتا ہے تو یہ برا ہے اور اگر ان کے پاس بیٹھنے سے سکون نہیں ملتا ہے تو اس سے بھی زیادہ برا ہے اگر مل جائے اگر آپ کو دل جمعی مل جائے تو یہ جمعیت نہیں تو پھر یہ دل کا سکون نہیں یہ استدراج ہے یعنی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں دین سے نیچے گھر رہے ہیں اللہ سبحانہو اس سے پناہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر آپ کو سکون مل گیا مالداروں کی مجلس میں تو یاد رکھنا یہ سکون نہیں ہے یہ استدراج ہے یعنی تم دین میں گر رہے ہیں اور اگر نہ ملا اللہ والوں کی مجلس میں سکون نہ ملا تو خسرت دنیا والآخرہ تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی دونوں جگہ کا نقصان ہے ان کے حال کی نشانی ہے فقراء کے آستانوں کی خاک روبی یعنی اللہ والوں کی اللہ والوں کے پاس آنے سے یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دولت مندوں کی یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے یعنی مالداروں کے پاس اگر تمہیں بڑی پوسٹ بھی دے دے اور اللہ والوں کی اگر جوتیوں کے پاس بھی بیٹھنے کو جگہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے ان پوسٹوں سے بھی اللہ دیکھو کتنا خطرناک ہے یہ ہے بھگ جاتے ہیں انسان تو دولت مندوں کے ہاں صدر نشینی سے بہتر ہے آج اگر یہ بات آپ کو معقول معلوم ہو یعنی تمہاری اقل میں آئے یا نہ آئے آخر کر معقول معلوم ہو جائے گی یعنی اس وقت میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک دن آئے گا آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا مرگن گزائے فاخرہ لباس کی تمنا مرگن گزائے یعنی بہترین گزائے اور اچھا لباس چمکدار کی تمنا اور عارضوں نے تم کو اس مصیبت میں ڈالا ہے یعنی اچھے اچھے کھانے ملے اچھے اچھے کپڑے ملے اچھے اچھے گاڑیاں ملے تو فرمایا اس کی تمنا نے تم کو اس مصیبت میں ڈالا ہے اس لئے مالداروں کی مجلسوں میں تم جانے لگے اب بھی کچھ نہیں بگڑا اگر اصل کی طرف رجوع کر لو تو ابھی بھی وقت ہے تو اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس لئے میں نے سمجھایا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے انداز سے ان کو متوجہ کیا کہ آپ دو بارہ ان محفلوں میں آئے یعنی دو بارہ آ جاؤ اور ان دنیا دار دولت بندوں کی صحبت میں نہ رہو حضرت نے مجدد الف ثانی نے اپنے مرید کو خط لکھ تو بعض مرتبہ مرید بہت جاتا ہے لیکن شیخ کو پتا چلتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں توجہ تو یہ خط لکھنا یہ ان کی توجہ ہے اگر مرید کی ہدایت ہوتی ہے تو دو بارہ آ جاتا ہے اور ہدایت نہیں ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ جاتا ہے ابھی ایک اور خط ہے یہ رکاوٹ نسبت باطن کے زوف کی وجہ سے ہوتی ہے یہ رکاوٹ نسبت باطن کی زوف کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی انسان کی کیفیات میں رکاوٹ انسان کو کیفیات یعنی یعنی مراقبہ کرنے میں مزہ نہیں آرہا ہے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے جی نہیں چاہ رہا ہے یہ کیفیات جو ہوتی ہے وہ اندر ہمارے باطن میں باطن کے زوف کی وجہ سے ہوتی ہے اور چونکہ نسبت سے قوت پیدا نہیں کی جاتی نسبت سے نسبت نے قوت پیدا نہیں کی ہوتی اس لئے کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشدہ ہو جاتی ہے باطن کی نسبت یعنی باطن کے اندر جب تک نور نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اندر کی کیفیات رکاوٹ بنی ہوتی دکھائی نہیں دیتی جب باطن میں قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ تو کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشدہ ہوتی ہے جب تک نسبت راسخ نہ ہو جائے مرشید سے ظاہری بود اور غیبت کی حالت میں یہ ذوق پیش آتا ہے اور اس کا علاج رہبر یعنی شیک کی صحبت اس کی توجہ ہے تاکہ نسبت قوت پکڑ لے اور ملکہ ہو جائے اور فنا کی حد تک پہنچ جائے مرشید کی توجہ دوسری صورت میں بھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرید ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر نسبت نہیں مل رہی ہے تو صحبت اختیار کرے بار بار یہاں تک کے نسبت مضبوط پکڑ لے یعنی اندر کا تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر صحبت کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی کئی دفعہ انسان کی کیفیت رک جاتی ہے کہ نسبت کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی بند ہوتی ہے کیونکہ ابھی کمزور ہے شیخ کی صحبت میں رہو تاکہ نسبت اس کی مضبوط ہو جائے پکی ہو جائے مضبوط سے عزبت ہو جائے اگر یہ نسبت کسی گناہ کی وجہ سے دب جائے گناہ کرنی کی وجہ سے پھر وہ تعلق میں کمی آ جاتی ہے جب اس کی نسبت کسی گناہ کی وجہ سے دب جائے جبکہ کسی لگزش کے باعث کچھ ظلمت تاری ہوئی ہو نفع دینے والی ہے پیرے کامل کی توجہ پیرے کامل کی توجہ ظلمت اور قدورت کے پہاڑوں کو خواہو کسی ذریعے سے بھی پیدا ہوئے ہو مرید صادق سے دور کر دیتی ہے سبحان اللہ مرید سچا ہو اور گناہوں کی وجہ سے اس کی اندر کی کیفیات میں اگر فرق آ گیا ہے تو فرمایا پیرے کامل ہو اس کی توجہ کی وجہ سے اس کی اندر کی ظلمت اور پریشانی پہاڑوں کے برابر بھی ہو وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کے باطن کو پاک کر دیتی ہے سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ہے قدورت کے پہاڑ بھی اگر مرید کے دل پر آ جائے اور کسی گناہ کی وجہ سے آئے پھر بھی اگر شیخ کی صحبت میں آئے گا تو ان کی توجہ قدورت کے پہاڑوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے اللہ اکبر بہت انچی باتیں ہیں ہمارے سلسلے میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے نقشبندی سلسلے میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سلسلے میں کمالاتِ نبوت غالب ہے اللہ اکبر کمالاتِ نبوت غالب ہے جنہیں بتائیں ایک ولایت صغرا ہوتی ہے ولایت قبرا ہوتی ہے ولایت ملائکہ ہوتی ہے ولایت علیہ ہوتی ہے پھر کمالات نبوت ہوتے ہیں تو کمالات اس سلسلے میں کمالات نبوت غالب ہے اور نبوت کے طریق میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے نبوت کے طریق میں کیوں کہ نبی کی صحبت میں جو بیٹھے گا وہ صحابی کہلائے گا تو صحبت زیادہ غالب تھی عامل کی کمزوری سے صحابی کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا صحبت کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا ہے کہ اس درجہ پر ساری دنیا کے ولی بھی آ جائے ساری دنیا کے ولی من کر بھی اس صحابی کی ایک درجہ کی کیا اس کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو دیکھو تو پھر جب یہ اس سلسلے میں کمالات نبوت غالب ہوتے ہیں تو نبوت کے طریق میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک بزرگ سے کسی طالب علم نے سوال کیا ایک بزرگ سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت اس صحبت اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے آپ کو بھی سوال دل میں ہوا ہوگا کہ اللہ نے یہاں ڈال دیا جی کہ اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم صحابی بن سکتے ہو کیا فرمایا کیا تم صحابی بن سکتے ہو اس نے کہا نہیں بزرگ نے پوچھا کیوں نہیں تو طالب علم نے جواب دیا کہ صحابی تو وہ بنے گا جس کو صحبت ملی مال ہوا کہ سوائے صحبت کے کسی اور عبادت کے ذریعے انسان صحابی نہیں بن سکتا سوائے صحبت کے جہاں نبوت ختم ہے تو وہاں پر صحابیت بھی ختم ہے اب دنیا میں کوئی صحابی بن نہیں سکتا تو بتاؤ کیوں کہ صحبت نہیں ہے تو فرمایا صحبت کے کسی اور عبادت کے ذریعے انسان صحابی نہیں بن سکتا معلوم ہوا کہ سوائے صحبت کے کسی اور عبادت کے ذریعے انسان صحابی نہیں بن سکتا چاہے کتنی بھی عبادت کر لے صحابہ سے زیادہ عبادت تو کر سکتا ہے لیکن صحابی کا شرف نہیں مل سکتا تو صحبت میں وہ فائدہ ہے جو باقی عملوں میں انسان کو نہیں مل سکتا صحبت میں وہ فائدہ ہے جو باقی عملوں میں انسان کو نہیں مل سکتا اس لئے آج کل صحبتیں ختم ہوگی ہمارے مشاہد بھی تنے مشغول ہے کہ امت کے پاس بیٹھ نہیں سکتے اور کچھ بیچارے اپنے آپ کو بہت سیدھا سادھا رکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شیخ کہاں ہے تجھ کے پاس بیٹھو کیونکہ شیخ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ مشغول ہو اور پتہ نہیں وہ آگے کیا کیا کرتے ہیں وہ سب اپنے دماغ میں لگا دیتے ہیں حالانکہ جس کو بھی اللہ کا تعلق مل گیا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوگا اللہ تو صحبت میں وہ فائدہ ہے جو باقی عملوں میں انسان کو نہیں مل سکتا کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریق ہے اس لئے اس طریق میں صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے ایک اور خط میں لکھا ہے یہ طریقہ بے عین ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے کیونکہ ان بزرگوں کو آسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں ان بزرگوں کو یعنی ان صحابہ کو حضور کی پہلی ہی صحبت میں وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا ان کی پہلی صحبت میں وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا کہ امت کے اولیاء کو نہایتن نہایت یعنی امت کے اولیاء اولیاء کو جو اینڈ میں اینڈ کا بھی اینڈ جو ہو اس میں اس کمال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ حاصل ہوتا ہے صحابہ کو پہلی صحبت میں جو مل جاتا تھا امت کے اولیاء کو اینڈ میں انتہا میں اس میں سے تھوڑا سا ملتا ہے یعنی صحابہ کو پہلی صحبت میں وہ مقام مل جاتا تھا کہ اولیاء ساری زندگی مجہادہ کرتے رہے تو کرتے کرتے بناخر اس نعمت سے تھوڑا سا حصہ ان کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی رضی اللہ عنہ جو اپنے اسلام لانے کے شروع زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ سید الاولین والآخرین صل اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے مشرف ہوئے تھے وحشی ایک ہی مرتبہ رضی اللہ عنہ بن گے ایک ہی مرتبہ حضور کے پاس آئے اس کے بعد دو بارہ نہیں آئے حضرت عویس کرنی نعمت اللہ علیہ سے جو کہ تعبین میں سب سے بہتر ہے افضل ہو گئے لیکن وحشی رضی اللہ عنہ نے جنگ اہد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ شہید ہو گئے تھے جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو یہ پکا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو آپ نے میرے قتل کا حکم ضرور صادیر کریں گے کہا اس کو قتل کر دو چنانچہ وہ چھپ کر پیچھے سے آئے اور جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وحشی رضی اللہ عنہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی اور میرے دل پر آ جا اور میرے سامنے مت آ اس کے بعد وہ چلے گئے انہوں نے پوری زندگی فی نبی علیہ السلام کا دیدان نہ کیا وہ جو ایک لمحے کی صحبت ان کو مل گئی اس صحبت کی وجہ سے دنیا کے اولیاء میں سے سب سے بڑا ولی بھی ان کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا دنیا کا سب سے بڑا ولی بھی ان کے قدم کے نیچے جو مٹی آئی تھی وہ مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا خاک نہیں سکتا اللہ اگرچہ صرف ایک نظر پڑی تھی خالی ایک نظر پڑی تھی اس کے بعد نہیں دیکھا انہوں نے اور عویس کرنی رحمت اللہ علی بھی عویس کرنی بھی تابین میں سب سے افضل ہے وہ کتنے بڑے ولیوں میں سے ہے لیکن عویس کرنی رحمت اللہ علی بھی ان کے قدموں کی دھول نہ بن سکے بس کیوں کہ ان کو صحابیت کا شرف نہیں ملا حالانکہ عبادت اور اچھے کام عویس کرنی کے زیادہ ہے رحمت اللہ علیہ اور حضرت وحشی کے تو بہت ان کے ایسے دے لیکن اسلام اور حضور کی صحبت اللہ وہ ان کو چمکا دیا اس ایک لمحے کی وجہ سے انہیں ایسا درجہ مل گیا وہ صحابی بن گئے جو کچھ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو حضرت خیر البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں حاصل ہوا حضرت عویس کرنی کو خیر تابعین ہونے کے باوجود انتہا میں بھی حاصل نہ ہو پس لازمی طور پر سب سے بہتر زمانہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا اور لفظ سمہ نے سمہ نے دوسروں کا معاملہ پیچھے ڈال دیا پیچھے ڈال دیا اور درجہ کی دوری کی طرف اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا خیر امت قرنی ثم اللہ دین یلونہم یہ ثم ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم یعنی بہترین زمانہ میرا ہے میرا حضور جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے پھر وہ جو اس کے متصل بعد آئیں گے پھر وہ جو اس کے متصل بعد آئیں گے یعنی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی بہترین زمانہ ہے لیکن وہ تابین پھر جنہوں نے تابین کو دیکھا وہ بھی بہترین بس اس کے بعد فرمایا نہیں پھر وہ جو اس کے متصل آئیں یہ جو سمہ کا لفظ ہے اس نے ثابت کر دیا کے باقی پیچھے ہیں اللہ تو ہمارے سلسلے میں کمالاتِ نبوت زیادہ ہے اور کمالاتِ نبوت صحبت سے حاصل ہوتے ہیں دیکھو کمالاتِ نبوت لینا ہو تو صحبت سے ملتے ہیں اس لئے تو نبی کی صحبت کی ایک لمحے کی صحبت وہ چمکا کے رکھ دے تو اس لئے اللہ والوں کی صحبت جو ہے اور نقش بندی سلسلے کہ جو مشایخ ہے ان کی صحبت سے زیادہ ملیں گا کمالاتِ نبوت صحبت سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے اس میں صحبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک لمحے کی صحبت میں بہت کچھ مل جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی دفعہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ اس معاملے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر مجاہدہ کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ کریں گے تو ترقی ہوگی یاد رکھو صحبت سے ترقی ہوگی اور اطاعت سے ترقی ہوگی مجاہدہ خالی نہیں اگر مجاہدہ کرنا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ اور اگر جلدی سے نسبت لینی ہے تو فرمایا فلا کے پاس جاؤ اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سلسلے کے اندر جو ملتا ہے وہ صحبت کی برکت سے ملتا ہے اور صحبت میں تو ایک لمحے میں بھی مل جاتا ہے وحشی رضی اللہ عنہ کو کتنا وقت لگانا پڑا ایک نظر دیکھی صرف ایک نظر اور ایک نظر سے کام بن گیا تو اللہ تعالیٰ اگر ایک نظر سے کسی کا کام بنا دے تو اس کو مجاہدوں کی بھٹی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مجاہدوں سے کیا گزارنا ہے یہ تو اللہ کی دین اور اطا ہے اسی لئے اس سلسلے کو فرمایا کہ سب سے اقرب ہے اس سلسلہ سب سے زیادہ اقرب ہے قریب ہے اصل ہے بہت آسان ہے انفہ ہے یعنی سب سے زیادہ نفہ دینے والا ہے اور ادق ہے اوفق ہے یعنی سب سے زیادہ اوپر ہے یہ سارے الفاظ اسی لئے استعمال ہوتے ہیں کہ صحبت کی نسبت سے یہاں ملتا ہے جتنی طلب لے کر آتا ہے بس اب جو طلب لے کر آتا ہے اتنا لے کر جائے گا طلب لے کر نہیں آئے گا تو ابو جہل بھی حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے ہے کہ نہیں صحبت میں تو وہ بھی بیٹھا ہے لیکن طلب نہیں تھی تو نہیں ملا طلب نہیں تھی تو ایسے نہیں کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے تو بہت ہوتے ہیں جس کی جتنی طلب اتنا لے کے جائے گا کوئی تو چیک کرنے کے لئے آتا ہے تو چیک کر کے چلا جائے گا جی ہمارے پردادہ پیر تھے خاجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ جو سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے خاجہ محمد سعید ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور حضرت نے دوسری دن کو خلافت دے دی ایک نوجوان آیا اور دوسری دن اس کو خلافت دے کر بھیج دیا تو خان کا کہ بعض لوگوں نے تاجب کا اظہار کے حضرت وہ تو دو دن پہلے آیا بیعت ہوا اور اپنے خلافت دے کر بھیج دیا فرمایا کہ دیکھو وہ اپنا تیل بطی ٹھیک کر کے آیا تھا میں نے تو خالی ماچس لگا دی جل گیا کیونکہ وہ تو تیل بھی ڈال کر آیا تھا اور پھر وہ جو اس کی بطی ہوتی ہے وہ بھی ڈال کر آیا تھا اور تم لوگ تو آتے ہو تو تیل بھی مجھے ڈالنا پڑتا ہے بطی بھی مجھے ڈالنا پڑتا ہے تو تیل بطی ٹھیک کر کے آیا تھا تو میں نے صرف اس کو آگ لگا دی تو چراغ ٹھیک تھا تیل پورا تھا بطی ٹھیک تھی میں نے صرف آگ لگائی اور تم لوگ جو آئے ہو تو تمہیں تیل بطی کے ٹھیک کرنے میں سالوں مجھے سالوں گزر گئے اس لئے صحبت میں کئی دفعہ تو ایسے ہی آگ دکھانے ہوتی ہے یہ صحبت کا طریق ہے اس طریق میں اگر انسان کی طلب پکی ہو تو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے طلب پکی ہو اللہ تعالی ہم کم کو کوشوں کو بہت جلدی اور بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے جی بھئی یہ صحبت کے بارے میں کچھ باتیں تھی لگتا ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے اور جو طالب بن کر آئے گا تو اس کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے یہ درمیان میں میں نے کچھ درس ہے اسے کر دی ہے جس کی وجہ سے جو اس سلسلے میں جو چلنے والے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی حمد بھی ملے اور ان کے کچھ سوالوں کے جواب بھی مل جائے اور کچھ ترقی ہو جائے اگر اللہ کو ان کو ہدایت اور تعلق دینا نصیب ہوگا تو آگے بڑھیں گی نہیں ہوگا تو اور کرتے رہو شاید بات میں ہو کیونکہ ہدایت کی گھڑی جب لکھی ہوگی اس وقت ہدایت ملے گی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ